اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اسے قرآن کریم نے اس حقیقت کو بتا دیا کہ ان الحسنات یز ابن سییات کے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں گوہ ہے کہ گناہ مٹنے والی چیز ہے گناہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے یہ مٹتی ہے اور مومن کے گناہ کیسے مٹتے ہیں اللہ تبارک وطالعہ اس مومن کی چھوٹی چھوٹی عبادتوں کے ذریعے سے اس کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے ایمین کے مومن کسی مسلمان بھائی کو پرتفاق طریقے سے ہنس کے اگر اس سے ملاقات کرتا ہے مسافہ کرتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس ملنے پر اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں اس کے اس مسکرانے پر گناہ مٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ انسان جب وضو کرتا ہے تو وضو کرنے کے نتیجے میں اللہ تبارک وطالعہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں ہاتھ دوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ گر جاتے ہیں کلی کرتا ہے موں کے گناہ گر جاتے ہیں چہرہ دھوتا ہے چہرے کے گناہ گر جاتے ہیں تو گویا کہ حضور کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مومن کے گناہوں کو مٹھاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ انسان نماز جب ادا کرتا ہے تو نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو مٹھا دیتے ہیں بلکہ ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک کے جتنے گناہ ہوتے ہیں ان دو نمازوں کے قائم ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی درمیان کے سارے گناہ مٹھا دیتے ہیں تو اس سے ٹیکنیکل یہ بات سمیمی آگئی کہ فجر پڑھنے کے بعد آپ کو زور ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ زور اور فجر کے جتنے گناہ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتے ہیں زور پڑھنے کے بعد اثر ضرور پڑھنی چاہیے تاکہ اثر اور زور کے درمیان کے جتنے گناہ ہے اللہ تبارک و تعالی اثر کی ادائیکی کے بعد وہ مٹا دیتے ہیں اثر پڑھنے کے بعد مغرب ضرور پڑھنی چاہیے کہ اللہ تبارک وطالعہ اثر و مغرب کے درمیان کے گناہ مٹا دیتے ہیں مغرب سے عشاء کے بعد عشاء ضرور پڑنی چاہیے تاکہ عشاء اور مغرب کے درمیان کے گناہ مٹا دیتے ہیں پھر اگلے دین کی فجر ضرور پڑنی چاہیے تاکہ عشاء اور فجر کے درمیان کے گناہ مٹ جاتے ہیں تو دیکھئے ایک نماز سے لے کے دوسری نماز تک گناہوں کو اللہ تبارک وطالعہ اس طرح مٹا دیتے ہیں یہاں تک یہ حدیث میں آتا ہے ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک کہ جتنے گناہ ہوتے ہیں جب ایک جمعہ ادا کرنے کے بعد مومن بندہ دوسرا جمعہ ادا کر لیتا ہے تو درمیان پورے ہفتے کے جتنے گناہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ مٹا دیتے ہیں یہاں تک کہ یوم عرفہ یوم عرفہ کا روزہ آپ نے رکھ لیا تو آپ کے پچھلے دو سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں آشورے کا روزہ رکھ لیا دس محرم کا روزہ رکھ لیا تو پورے ایک سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتے ہیں تو دیکھئے مومن کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مٹاتے چلے جا رہے ہیں اس کی اس عبادت اور اطاعت کے نتیجے میں مقصد یہ ہے کہ اس کی کندے پہ کسی قسم کا گناہ کا شائبہ نہ رہے جب یہ میرے سامنے یہ بندہ پیش ہو تو گناہوں سے بالکل پاک اور صاف پیش ہو اور جب مجھ سے ملاقات کرے تو یہ مجھ سے خوش ہو کر ملاقات کرے اور میں اس کو دیکھ کر خوش ہو کر ملاقات کروں اللہ اکبر اس حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جو مومن بندہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات سے کرہت کرتا ہے ناغواری برتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی بھی اس کو ملنا نہیں چاہتے اللہ بھی اس سے ناگواری برتا ہے